اپنے چھتر اور اپنے شہر بننگر پالکہ کے چیئرمین کے پرطیلی منٹو کٹیار جی کے پاس بیٹھے ہیں جو کی اس چھتر میں لگاتار اپنی گتیوٹیوں سے جانے اور پہچانے جا رہے ہیں انہوں نے ابھی تک کی اس چھتر میں بہت سے کاریوں کو کس بخوبی نبھایا ہے کس طرح سے کرونا میں جو ہے اس ویشنگ مہماری میں لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو ڈسٹنسنگ کے معاملے سمجھایا کس طرح سے انہوں نے وکاس کے کاریوں کو ساہو کیا ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں منٹو جی سے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ انہوں نے کیا اس چھتر کی جنتہ کے لیے اور کیا کچھ کیا اس کرونا مہماری میں لڑنے کے لیے سب سے پہلے میں دیشواسیوں سے اپیل کرتا ہوں کی سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں سوشل ڈسٹنسنگ کے پالن سے کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو سرچت رکھیں گے اور دوسروں کو بھی سرچت رکھیں گے باہر نکلتے سمجھے جیسے ہی گھر میں پہنچیں بار بار ہاتھ کو سینٹائیز کریں اور 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھویں کورونا مہماری ایک ویسٹرک مہماری ہے اس سے نپٹنے کے لیے میں نے اپنے نیجی آئے کے سروتوں سے جنتہ کے بیچ جا کر ان کو لنچ پیکٹ لگ بگ ڈیڑھ مہینے وطرت کی ہے اور ڈیڑھ مہینے لگ بگ ان کو زاسن کی کٹ اپلپ کروائی جن پروانوں کو چننک کروایا کہ جو حقیقت میں روچ کھانے اور کھمانے والے پروار ہیں اس میں زاسن کی کٹ میں دھال چاول آٹا تیل آلو اور پیاج اپلپ کروایا اور میں دیشواسیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اوپر والے کے آشرواز سے بہت جلدی اس کی بھی کوئی دوا یا ٹیکہ ٹائپ کا بن جائے گا کہ جس مہماری سے ہم نپٹ سکیں اور اس پر نینتر کابو پا سکیں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آج جو اس ویشنگ مہماری میں اور دوسری چیز یہ کہ نہ ہی ہماری سکتا ہے اور نہ ہی ہماری سرکار ہے اس کے باوجود بھی ہمارے قاس کے کاریوں میں سیکڑوں طرح کے جو ہے باہوے مدار آ رہا ہے نہ ہمارے پاک پیسہ ہے اس کے باوجود بھی ہم جو ہے کرونا جیسی ویشنگ مہماری میں بھی جو ہے لوگوں کی مدد کرنے سے نہیں چھوک رہے ہیں یہاں تک ہی ہم نے صفائی کے بہترین نظام کرنے کے لیے بھی کہا لیکن ابھی تک ہی ہمیں کہیں بھی کوئی بھی بتانے والا نہ ملا ہم جاننا چاہیں گے اپنے منٹو جی سے کہ انہوں نے صفائی کے لیے کے کیا کارے کیے اور کیا وکاس کو لیے کے کارے کیے سب سے بڑی وکاس کی سمجھ سے آ رہی ہے کہ جو پیجن ٹائم میں ہمارے پردیس میں اور دیس میں جو ستہ ہے وہ لوگ اس حساب سے کام کرنا ہیں کیونکہ وہ نہ ہی مزدوروں کی سرکار ہے نہ ہی کسانوں کی سرکار ہے نہ ہی گریبوں کی سرکار ہے یہ سرکار ہے پونجی پتیوں کی عربوں اور خرب پتی جو آدمی ہیں ان کی سرکار ہے اس سرکار نے جو ہمیسہ عدیق تر دھن ماف کیا ہے وہ ایسے لوگوں کا ماف کیا ہے جو عرب پتی نہیں خرب پتی ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نیم اور شرطیں لاغو نہیں ہوتی ہیں وہ ایسا ہی لون لے لیں بینکوں سے اور ان لون کو لے کے آرام سے بھی دیس بھاگ جائیں اسی کارن سے سب سے بڑا ہمارے دیس کا ادھارن یہ ہے کہ دیس کے ہمارے زجر بینک کے گورنر نے استیفہ دیا استیفہ دیا کہ اس کو استیفہ دلایا گیا اور اس کو استیفہ دلانے کے بعد خرب پتیوں لوگوں کا لون ماف کر دیا گیا اور جو چھوٹے گریب آدمی ہے جن کو بیس ہزار تک کا لون دیا جاتا ہے جو فٹ پات پہ گمچھا بچھا کے سبجی بیشتا ہے کوئی چارٹ پکوڑے کی ٹھیل لگاتا ہے اس سے مانگا جاتا ہے تین سال کا لیٹن فائل لائیے جی ایش ٹی لائیے نہ ہی تین سال کے لیٹن فائل کا مطلب جانتا ہے کہ دیس کتنے وکاس کے پت پہ ہے جب اس سرکار اور ستہ میں آتے ہیں تب لوگوں سے گریب لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں یہ گریبوں کی سرکار ہے مردوروں کی سرکار ہے لیکن گریب اور مردور کا بوٹ پانے کے لیے یہ خرب پتیوں کی سرکار ہو جاتی ہے اور گریب آدمی کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے وہ بس دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے جب چناؤ آتا ہے تو یہ آتنگواد بتاتے ہیں تب ان کے لیے پاکستان آ جاتا ہے اجھے میرا کہنا ہے تم اپنی تلنا پاکستان سے کیوں کرتے ہو تم امریکہ سے تلنا کرو آج امریکہ میں یہ ہوا اگر پاکستان میں کوئی چھوٹی سی چیز بنتی ہے بھارت اس سے بڑی چیز بناتا ہے تو ہمیشہ یہی پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دیکھو پاکستان سے کتنا آگئے ہیں تم تلنا کرو بٹن سے کرو جاپان سے کرو چاہی نہ سے کرو اپنی تلنا امریکہ سے کرو اور یہاں کے لوگوں کو بے فکو بناتے ہیں اور آتنگواد کے نام پر اور پاکستان کے نام پر ہندو مسلموں کو بھلکا کے اپنی سرکار بناتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا اپنے منٹو جی سے بات کرتے ہیں یہ منٹو جی کا جو ہے ابھی تک کی جو ہم لوگوں نے سلوے کیا اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو بیش میں جا کر پوچھا ہے تو پتا چلائیے کہ ان کے یہاں صفائیوں میں کوئی کمی نہیں آئی کہیں کچھنا نہیں دکھا کسی طرح سے بھی جو ہے کوئی گندی کا ویودھان نہیں آیا یہ دیکھنے والی بات بنتی ہے کہ ہماری سرکار نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نیجی جیس اصطروں سے اپنے لوگوں کا مدد کر رہے ہیں ہم نے اگر یہاں پر جو ہے پردندید کیا ہے اوشا کھڑیار جی کا تو اس کو صحیح دعا سے نماؤل کے جو ہے نے ترت میں ہم نے اچھے سے کارے کیا یہ بتایا ہمارے بلو جی نے یہ سن کر بہت اچھا لگا اور ہم نے بات کی ان سے تو ہمیں اچھا لگا اور ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کیا سچائی ہے کس طرح سے یہ سرکار کس طرح سے جو ہے ان کو پریشانیوں میں لہر ہونے کے باوجود انہوں نے سرکار کے نہ رہتے ہوئے بھی کارے کی ہیں ان ناؤ سے نصیر خان ستر نورواد تیوی کریں